ہوا کے نام جو پھرحال ہم رکھ سکتے ہیں چوتھی چیز جو اولاد کا حق بھی ہے یہ پورے حقوق بھی یاد رکھیں نیک ماں کا چننا دعائیں کرنا ٹھیک ہے اس کے عقیقہ کرنا یہ سب حق بھی ہے اس کے یاد رکھی اور تربیت کا حصہ بھی ہے چوتھا اس کا حق بھی ہے تربیت کا حصہ بھی وہ یہ ہے کہ رضات دودھ پلانا اس کو یہ اس کا حق بھی ہے یہ تربیت کا مرحلہ بھی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اس لیے کہ ماں کا دودھ وہ تخاظوں کو پورے کرتا ہے جو صحت کے لیے تندرستی کے لیے توانانی کے لیے ضروری ہے اور ساتھ میں وہ غزائیت بھی ہوتا ہے اس کے لیے یاد رکھی اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے وہ ممتہ ہے وہ ریلیشنشپ ہے وہ محبت اور علفت جو ماں سے ہوتی ہے جو دودھ کے ڈبوں میں وہ صفت نہیں آسکتی کبھی یاد رکھی مجبوری آلک چیز ہوتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہا کرتے تھے جب وہ ان کے بچے کو دودھ پلاتی کہ دیکھ اپنے بچے کو ایسا دودھ نہ پلانا جیسے جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اس لیے کہ دودھ اس نیت سے اس محبت اور علفت سے پلانا کہ تجھ پر اللہ کی ایک مخلوق ڈپینڈ ہے اور وہ پرورش پا رہی ہے یہی بچے آگے چل کے اللہ کی عبادت کریں گا اور کئی نیک کام کریں گا اس نیت سے اسے دودھ پلانا تو کیا تربیت ہوں گی ایسے محبت ان بچوں کی جن کی والدین دینداری کو ترجیح دے رہے ہیں انتخاب نکاح میں دینداری ہے اولاد کی پیداش کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں اولاد کی پیداش کے بعد اس کے اخیخے ہو رہے ہیں جو احکامات پورے ہو رہے ہیں اس کو رضاعت کا اس کا حق دیا جا رہا ہے ان بچوں کی تربیت بہت مختلف ہوتی یاد رکھیں بھائی ہے پانچوہ نکاح دوجہ تربیت کا وہ یہ ہے